اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میں ہوں خیزر ایات اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں تاسمالا ہوس جو کہ بحریہ ٹون کے تلہ بلوک میں واقع ہے یہ آپ گھر کا فرنٹ ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پر انہوں نے خوبصورت ٹائل ور کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روک وال کا کام بھی کیا ہوا ہے اس گھر کی ڈمانڈ کی بارے میں بات کریں تو وہ آگے جا کے ہم آپ کو گھر کی ڈمانڈ بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کی کنسٹرکشن کورس بتائیں گے اس کے بعد اس کا انٹینئر سارا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آیا ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور یہ آپ کو دکھاتے چلیں یہ اس کے سامنے سے بہت خوبصورت چاریس فٹ کا فولی کارپیٹڈ روڈ بھی گزر رہا ہے کار کے جانب سے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ آگے جی رائٹ سائیڈ اس کی اور اس کے بعد یہ آگے جی لیفٹ سائیڈ اور آپ چلتے ہیں جی کار کے جانب یہ اس کے سامنے جو مین گیڈ لگا ہوا ہے اس کی چادر بہت خوبصورت اور بہت ہی ای ون کوالٹی کی لگی ہوئی ہے اور یہ اس کے سامنے چھوٹا سا انہوں نے لانج بنایا جس میں انہوں نے پلانٹ لگایا ہوا ہے اور ساز گراس پر لگا ہوا ہے اور یہ اس کا مین گیٹ آگیا جی مین گیٹ کے اوپر انہوں نے خوبصورت پینڈ کیا ہوا ہے اور یہ آگے اس کا ریم ریم سے ہم کار پورچ کے اندر چلتے ہیں جی یہ کار پورچ میں انہوں نے خوبصورت ٹائل ور کیا ہوا ہے اور یہ میری لیفٹ سائٹ پہ ہے جی اس کا سین بنا ہوا ہے جدر آپ اپنی بائک سپیارہ کھڑی کار سکتے ہیں اور گاڑی بارہ بھی کھڑی کار سکتے ہیں اس کے بعد یہ گراج کی سیلنگ ریزائن چیک کر لیں سیلنگ ریزائن بہت ہی سپوسٹی کےٹڈ بنا ہوا ہے بہت ہی سیمپل اور یہ سامنے دوار پہ خوبصورت نیش بنی ہوئی ہے جس کے اندر وال پیپر لگا ہوا ہے یہ کلوز کر کے دکھا دیتے ہیں اور یہ ہے جس کی سائٹ سپیس اسی طرح بیک سپیس بھی دی گئی ہے جو کہ ہے پائی فیٹ کی اور یہ اس کے دو آپ کو دروازے نظر آرہے ہیں ایک اس کے ڈرینگ روم میں انٹر ہونے کے لیے ہے اور دوسرا اس کی مین انٹر سے ہیں ہم اس کے ڈرینگ روم سے انٹر ہوں گے اور یہ نیچے انہوں نے خوبصورت ٹائل ور کیا ہوا ہے ووڈی کلر کے ٹائل کا یوز کیا ہے اور اس کے بعد سامنے دوار پہ آپ کو دکھاتے ہیں جس خوبصورت وال پیپر لگا ہوا ہے کلوز کر کے دکھا دیتے ہیں اور یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ خوبصورت وینڈو لگی ہوئی ہے ہوا روشنی کے لیے اس کے بعد سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں سیلنگ ڈیزائن بہت بیوٹی فل بنا ہوا ہے اور یہ درینگ روم کو اور ٹی وی لونج کو سیپریٹ کرنے کے لیے دور لگا ہوا ہے ٹی وی لونج کے اندر بہت ہی خوبصورت کرارہ ورائی ٹائل کا یوز کیا ہے انہوں نے دکھاتے ہیں جی میڈیا وال بنی ہوئی ہے اس کے بعد یہ اس کی آگئی روشنی کی گئی ہے اور خوبصورت فرنوس بھی فٹ کیا ہوا ہے میڈیا وال آپ کو دوبارہ دکھا دیتے ہیں کلوز کر کے لکڑی کا کام خوبصورت کیا ہوا ہے اور یہ نیچے دو بیڈ رومز ہیں یہ فرسٹ بیڈ رومز کی طرف چلتے ہیں جی ڈیزر کرارہ وائیڈ ٹائل کا ساتھ اس کی کلر کا سیم باورڈر دیا ہوا ہے اور یہ سامنے والی دوار پہ خوبصورت وال پہ پڑنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد سیلنگ ڈیزائن سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں بہت ہی ایلیگنٹ بنا ہوا ہے اور یہ آگے جس کی ایلیویشن کے لیے وینڈو اور وینڈو کے بالکل ساتھ انہوں نے علماری بنائی ہوئی ہے علماری میں کافی سارے کیابنٹس بنے ہوئے ہیں اور اوپر میرر بھی لگا ہوا ہے اور یہ ان کا آگیا جی ایلیڈی پوائنٹ ساتھ اٹیچ واش روم میں واش روم کے جانب چلتے ہیں واش روم کے اندر انہوں نے خوبصورت وینڈو، بول، میرر، شاور سارے چیزیں انویلیبل ہیں خوبصورت ٹائلنگ کی ہوئی ہے نیچے بھی اور دیواروں پہ بھی کموٹ سارے چیزیں انویلیبل ہیں اگزاس پینڈ بھی لگا ہوا ہے اور یہ آگے جی واش روم کی سیلنگ کا ڈیزائن اور یہ آگے جی اس کا دوسرا بیڈ روم نیچے والے پورشن کا یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں انہوں نے ادھر بھی انہوں نے کارا وائٹ ٹائل کا استعمال کیا ہے اس کے بعد سامنے والی دوار پہ خوبصورت نیچ بنی ہوئی ہے اور دوار پہ وال پیپر لگا ہوا ہے نیچ کے اندر بھی وال پیپر لگا ہوا ہے دوسری دوار پہ خوبصورت بڑی ساری وینڈو انہوں نے بنائی ہے اور سیلنگ ڈیزائن آگیا جی سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں اور یہ آگے جی کیبنٹس کافی بڑے بڑے کیبنٹس بنے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی آگیا جی ان کا ایل ایڈی پوائنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا ایل ایڈی پوائنٹ انہوں نے بنائی ہے ادھر آپ اپنی کافی ساری چیزیں میں رکھ سکتے ہیں اور یہ اس بیڈروم کا آگیا واشروم خوبصورت واشروم ہے اس کے اندر بیوٹی فول ٹائل بڑھ کیا ہوا ہے لائٹ کلر کی ٹائل کا انہوں نے یوز کیا ہے نیچے بھی اور دواروں پہ بھی اور یہ آگیا جی سیلنگ ڈیزائن اور یہ آگیا جی نیچے والے پورشن کا کیچن جدہ انہوں نے نیچے بوڑی کلر کی ٹائل کا استعمال کیا ہے اور یہ نیچے آگیا جی کیبنٹس کیبنٹس کافی زیادہ بنے ہوئے نیچے بنے ہوئے اور سیڈوں پہ انہوں نے لماری بھی دی ہوئی ہے اس کے باہر یہ اوپر بھی کافی سارے کیبنٹس آگئے اور اس کے بعد یہ چولہ لگا ہوا ہے اور چولہ کے بلکل اوپر انہوں نے ہود بھی فٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں سیلنگ ڈیزائن بلکل الیگینٹ بنا ہوا ہے ڈیزائن بلکل بیوٹیفل بنا ہوا ہے اور یہ آگیا جی نیچے والے پورشن کی سٹیڈز لوبی اور پیچھے دروازہ جا رہا ہے اس کی سائٹ سپیس پہ جانے کے لیے اور یہ خوبصورت والپیپر لگا ہوا ہے دیوار پہ سٹیڈز کے ساتھ سٹیڈز کے ذریعے اس کے فرسٹ فلور کی جانب چلتے ہیں سٹیڈز کے اوپر انہوں نے بلک کلر کا گرینڈ نائٹ لگایا ہوا ہے اور ساتھ انہوں نے خوبصورت گریل بھی دی ہوئی ہے جو کہ سٹیل کی ہے اور یہ آگیا جی فرسٹ فلور کی سٹیڈز لوبی اور یہ والے سٹیڈز اوپر روف کے جانب جانب جانے کے لیے ہیں یہ لوبی میں آپ دکھا دیتے ہیں سیلنگ ڈیزائن اور فنوس لگا ہوا ہے یہ والے ہیں جی سٹیڈز اوپر جانے کے لیے اور یہ فرسٹ فلور آگیا اور اس کا ٹی وی لانچ آگیا خوبصورت ٹائل ورک کیا ہوا ہے اور سامنے آگیا جی بیوٹیفول والپیپر کلوز کر کے دکھا دیتے ہیں جی اور اس کے بعد آگیا جی سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں سیلنگ ڈیزائن بلکل ایلیگنٹ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر خوبصورت فنوس بھی فیٹ کیا ہوا ہے اور یہ آگیا جی لیڈی پوائنٹ اور نیچے انہوں نے ڈراؤز بغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں لیڈی پوائنٹ اور یہ آگیا جیس کا اوپن ہی کچن ہے کچن کے اندر خوبصورت ٹائل ورک کیا ہوا ہے یہ کیبنٹس آگے نیچے اور اسی طرح اوپر بھی کافی ساری کیبنٹس بنے ہوئے ہیں اس کار کا سارا کا سارا انٹیریئر بلکل ای ون یوز کیا ہے انہوں نے اچھی کوئیلٹی کا یوز کیا ہے اور کھرکو ڈیزائن بھی انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے اور یہ سیلنگ ڈیزائن کچن کی سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں اور یہ آگیا جیس کا بیٹ روم جو کہ اس کے فرنٹ پہ ہے سیلنگ ڈیزائن آگیا بیٹ کا اور اس کے بعد ونڈو آگی اور یہ ایک سیلنگ ڈیزائن آگیا وال پیپر بھی کیا ہوا ہے دوار پہ اور یہ آگے جیل ایڈی پوائنٹ اس روم کی اور یہ آگے جی کیبنٹس کیبنٹس بہت بڑے بڑے اور انہوں نے کھلے ڈھولے بنائے ہیں جی اور یہ اٹیچ واش روم آگیا واش روم کے اندر انہوں نے خوبصوری ٹائل ورک کیا ہوا ہے لائٹ کلر کی ٹائل کا انہوں نے یوز کیا ہے اور اسی طرح نیچے ٹائل ورک بھی کیا ہوا ہے ساری چیزیں اویلیبل ہیں واش روم کے اندر اور یہ سیلنگ ڈیزائن آگیا اور یہ آگیا جیس کا دوسرا روم فرس فلور کا اس پورے کار میں پانچ بیٹ رومز ہیں دو نیچے ہیں اور تین اوپر اور ساتھ ہر بیٹ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے ٹوٹل اس کے ساتھ واش روم ہے دبل یونٹ جی کار رہے ہیں ایک کچن نیچے ہے اور ایک اوپر ہے اور ساتھ انہوں نے ایک سرونٹ روم بھی بنایا ہے جس کے ساتھ اٹیچ واش روم بھی ہے اور اس روم کے آپ کو ساتھ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں جی اٹیچ واش روم ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں واش روم کے اندر خوبصورت ٹائل ورگ کیا ہوا ہے کموٹ وینٹی میڈرز ساری چیزیں اویلیبل ہیں سیلنگ ڈیزائن اور یہ آگیا جس کا تھرڈ روم اس کے اندر بھی خوبصورت ٹائل ورگ کیا ہوا ہے انہوں نے اس کار کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آنڈر کر رہے ہیں دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اور ان کی جو کنسٹرکشن کوسٹ آئی ہے وہ ایک کروڑ روپے آئی ہے اور اس کے بعد اس جگہ پہ پلوڑ کا ریٹ ہے جی ایک کروڑ داس لاکھ روپے اگر یہ والا گھر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا ہوا ہے اور یہ آپ اٹیچ واش روم دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پیرٹ کلر کی انہوں نے ٹائل کا یوز کیا ہے اور نیچے انہوں نے وائٹ کلر کی ٹائل لگائی ہوئی ہیں سلنگ ڈیزائن آگیا اور یہ ٹیرس کی جانے میں چلتے ہیں جی یہ اس کا ٹیرس اور یہ آگیا جس کا بار کیا ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بیوٹیفل ویو آف آؤٹسائیڈ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ بیوٹیفل